پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں بجٹ پر بحث چوتھے روز بھی جاری رہے گی اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانے کے کلاک باجوا سے جی کلاک بتائیے گا اجلاس کے بارے میں آجی بکل زینب اجلاس کے لیے گھنٹیاں جو ہیں وہ بجنا شروع ہو چکے ہیں جبکہ عراقین پنجاب اسمبلی کی عامل کا سلسلہ جاری ہے اجلاس میں بجٹ پر بحث جو ہے وہ چوتھے روز بھی جاری رہے گی صبحی وزیر خزانہ مخدوم حاشم جواں بخت آج بجٹ پر بحث کو سمیٹیں گے آپوزیشن نے اپنے چھے عراقین کی مطلع پر بجٹ بحث کا بائیکارٹ کر رکھا ہے تاہم زمنی انتخابات میں جیتنے والے چھے عراقین پنجاب اسمبلی اپنے عودوں کا حلف اٹھائیں گے مسلک نون سے لہور سے سیف الملوک ہو کر سیل شکت بات جبکہ دیرہ غازی خان سے عویس لغاری حلف اٹھائیں گے جیلم سے راجہ ناصر، اٹھا سیفتخار احمد اور فیصلہ بہت سے جعفر علی اپنے عودوں کا حلف اٹھائیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی چوتھری پرویز لائی نو منتجب عراقین اسمبلی سے حلف لیں گے آج اکلاک یہ بھی بتائیے گا کتنے بجے اجلاس شروع ہو جائے گا زینب یہ گیرہ بجے کا جو معمول ٹائم ہے وہ گیرہ بجے کا ہے لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ دیر سے ہی شروع ہوتا ہے دو دو تین تین گھنٹے اور جو اس کو اگر کہا جائے کہ حسن میں معمول اجلاس آج بھی تاخیر کا شکارت تو بھی جانا ہوگا اچھا اکلاک یہ بھی بتائیے گا کہ اجلاس میں کون کون آج حلف لے گا آج جو چھے مسلک نون کے عراقین پنجاب اسمبلی جنہوں نے میں الیکشن جیتا تھا آج وہ اپنے عوضوں کا حلف اٹھائیں گے جن میں سے سیف الملوک کھوکر سہل شوکت بٹ ڈیڑا غازی خان سے عویس لغاری جیلم سے راجہ ناصر اٹک سے افتخار احمد اور فیصلہ آباد سے جعفر علی اپنے عوضوں کا حلف اٹھائیں گے اور یہ جو تقریبا حلف برداری جو ہوگی وہ سپیکر پنجاب سمبلی چودری پرویز لائی ایوان میں کریں گے ان سے عوضوں کا حلف اٹھائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ کلاک بات